بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو jobs.pk کے جانب سے لائے ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی نامور ادارے کی jobs جین ہائی ورس کراچی شیپ یارڈ انجینلنگ ورس لیمیٹڈ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس پارٹمنٹ میں کتنی jobs آئی ہیں کون کون سی jobs ہیں آپ نے apply کیسے کرنا ہے تو اس ویڈیو کو این تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ جائے اور آپ easy apply کر سکیں دوستو سب سے پہلے آپ job.pk پہ دوستو یہاں پہ آپ سرچ کریں گے کراچی شیپ یارڈ انجینلنگ لیمیٹڈ تو یہاں پہ آپ سرچ کریں گے تو ہی jobs اوپن ہو جائیں گی یہ کمپنی کا نام میں آپ سرچ کریں گے اس کی جو last date ہے دوستو وہ ہے 7 سپتمبر 2020 7 سپتمبر 2020 اور ایش آئید ہوئی ہے daily dawn کی نیوز پیپر میں تو مزید ہم اس کی job ایڈ اوپن کرتے ہیں اور مزید retail سے کرتے ہیں اس میں جو سب سے بہلی ویڈنسی ہے وہ ہے supervisor کی fire supervisor کی اور جو تعلیم اس کے لئے چاہیے وہ ہے d.a.a. mechanical mechanical میں آپ نے diploma کیا ہو اور ساتھ میں یہ کچھ requirements ہے basic fireman and leading fireman course آپ نے کیا ہو rescue service fire presentation courses اور fire fighting and nbc courses from the reputed organization یہ courses کچھ required ہیں یہ آپ نے ساتھ میں کیا ہو ساتھ میں experience بھی required ہے پندرہ سال کے experience انہوں نے کہا ہوئے 15 years as fire supervisor in a large organization with 3 years teaching experience یہ تجربہ ہونا چاہیے ساتھ میں اور retired pay and will be preferred age less than 45 years انہیں کے زیادہ سے زیادہ 45 سال آپ کی اجھونے چاہیے اس کے بعد اگلی ویڈنسی ہے supervisor clinic کی clinic supervisor اس کے لئے آپ نے graduation کیا ہو اور 10 سال کا تجربہ چاہیے اس کے لئے 10 years to experience and administration of clinical matters in renewed hospitals 10 سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کے پاس good knowledge ہونا چاہیے کمپیوٹر کے حوالے سے اور age limit ہے زیادہ سے زیادہ 45 سال اس کے بعد am technical اس کے لئے جو required education ہے وہ ہے bs cs bachelor of science in computer science اور bs ece یہ سار اس کے لئے required education ہے minimum ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس field میں اور جو age limit ہے اس زیادہ سے زیادہ آپ کی 45 سال ہو اس کے بعد سب assistant کی job ہے اس کے لئے تعلیم چاہیے intermediate کی at least four years work experience اور چاہیے اس کے لئے at least four years experience of work office work چار سال کا تجربہ ہونا چاہیے office work میں good knowledge ہونا چاہیے کمپیوٹر کے حوالے سے اور زیادہ سے زیادہ 35 سال کا اس میں age limit ہے non relaxation اس میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد اگلی ایک انسی ہے دوستو ہوا ہے junior assistant کی اس کے لئے تعلیم چاہیے metric اور جو اس کے لئے کم از کم metric تعلیم چاہیے should have office work experience and must be computer literate office کے حوالے سے اس کے experience ہونا چاہیے اور کمپیوٹر کے بارے میں knowledge ہونا چاہیے اس کے بعد ہے minimum typing speed 30 ورس پر minute ہونا چاہیے age limit ہے 35 سال اس کے بعد ہے hydro blaster تعلیم کم از کم middle یعنی ایک آٹھوی جماعت تک آپ نے تعلیم کی ہو اس کے بعد ہے 83 years experience in alien field کم از کم تین سال کے تجربہ ہونا چاہیے اور ایک زیادہ سے زیادہ 45 سال ہو اس کے بعد pipe feeder تعلیم اس کے لئے اپنے metric کیا ہو تین اپنے کیا ہو کم از کم آپ پی جماعت یا میٹرک اور اپلائے کر سکتے ہیں تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور عمر اس میں زیادہ سے زیادہ 45 سال ہو اس کے بعد خلاصی کی جاب ہے تعلیم اس کے لئے میڈل میٹرک میڈل کیا ہو آپ نے میٹرک کیا ہو تو اپلائے کر سکتے ہیں اور جو تجربہ چاہیے اس کے لئے کم از کم تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور تعلیم زیادہ سے زیادہ عمر زیادہ 45 سال ہو اس کے بعد میکنسی فائر مین کی ہے تعلیم اس کے لئے میٹرک چاہیے اور بیسک فائر من کا پورس آپ نے کیا ہو اگر آپ نے کیا ہو تو پریفر ہے اور اس کے بعد جو ایج لیمٹ ہے وہ زیادہ سے 35 سال ہو اور پھر یہ ریلکس ریلکس سیشن بھی دی جا سکتی ہے سیوٹیبل کیسیز میں اگر کوئی ڈھوس وجہ ہو تو اس میں آپ کی جو ہے ریلکس سیشن بھی جماعت کی ہو یا دسویں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اور عمر زیادہ سے زیادہ پینت سال ہو اس کے بعد آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اس میں لکھا انٹرسٹڈ کانڈیڈیٹس میں فوروڈ دی سیوی ویڈ اپلکیشن ٹو پاسپورٹ سید فوٹوگراف اٹیسٹڈ کوپی آف سی این ایسی انیلیون ڈاکومنٹ آن دا فولیو اڈریس ویڈین پیفٹین ڈیز آپ اپلائے کیسے اپنے جو اپلائے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے اپنی سی وی کی جو ہے وہ پرنٹ کرنی ہے اپلکیشن فارم ہے اس کو جہاں آپ نے فیل کرنا ہے اپلکیشن فارم آپ کو ملے گا یہاں اس ویب سیٹ سے کراشی پیار ڈاکوم 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 اس کے بعد آپ نے دو پاسپورٹ سائز تصویر ہیں وہ ساتھ لگانی ہے اپنی سی این ایسی اور جو ریلیون ڈاکومنٹ تعلیم اسناد وغیرہ اس کو ٹیسٹ کر کے ساتھ اس کے لگانا ہے اور پھر آپ نے اس ایڈریس پہ بیجنا ہے کراچی مینجر ہومن ریسورس کراچی شیپ آر ان انجین ورکس لیمیٹیڈ ویسٹ وار ڈاکی آر روڈ کراچی ڈیش سیون فور ٹرپل زیرو یہ ایڈریس آپ نے اس پہ جو فارم ہے جس لفافے میں بیجنا ہے اس پہ آپ نے یہ ڈریس بیجنا ہے اور یہ ڈاکی سی کر کے اس ایڈریس پہ بیج دینا ہے تو دوستو جیتی سارے ڈیٹیلز امید ہیں آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ جو آگے فردر آنے والی جاب ہیں ان سے آپ اپڈیٹیڈ رہے اور ٹائم پہ کر سکیں سو سبسکرائب چینل اور سٹے اپڈیٹیڈ تینک یو